چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ادلیہ کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کسی کیس کو دس سال لگایا ہی نہ جائے اندرونی آزادی کے ساتھ ساتھ احتساب اور شفافیت بھی اہم ہے ریکوڈک پر از صد نوٹس کا ملک کو بھاری نقصان ہوا پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کیس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ریمارکس کہا کہ عدالت نے ریکوڈک معاہدہ کا لدم قرار دیا تو ملک کو ساڑھے چھے ارب ڈالر کا نقصان ہوا جس سے ملک کو نقصان ہو انہیں وہ اختیار نہیں چاہیے ملک میں کئی بار مارشل لاؤ لگے ان ادوار میں آنے والے عدالتی فیصلوں کے وہ پابند نہیں آئین پر عمل کرنے کے پابند ہیں ملک سپریم کورٹ میں زیرے التواز ستاون ہزار کیسز کا خاتمہ چاہتا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس میں کہا قانون کا آئین کے خلاف ہونا اور ثابت کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہے سوال اٹھایا سادہ قانون سازی ٹھیک ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے کیا اس کا جائزہ 184 تین میں لیا جا سکتا ہے مزید بولے ہائی کورٹ کے پاس اختیارات سپریم کورٹ سے زیادہ ہوتے ہیں اگر سپریم کورٹ اپیل میں مقدمہ سنے تو ان کے اختیارات زیادہ ہوں گے دلائل میں ابھی تک کسی آئینی آرٹیکل کا حوالہ نہیں دیا گیا قانون پسند نہ آنا اور غیر آئینی ہونا الگ الگ چیزیں ہیں ممکن ہے کئی قوانین انہیں بھی پسند نہ ہوں پارلیمنٹ کرے تو غلط جج خود کریں تو ٹھیک ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا یہی قانون جج بیٹھ کر رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے دیگر ملکوں میں چیف جسٹس کا اختیار نہیں بینچ بنائے جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے ماضی میں ایک شخص بینچز کی تشکیل کے ذریعے فیصلوں کو کنٹرول کرتا تھا مقدمات کا فیصلہ بینچز کی تشکیل پر منحصر ہوتا تھا اس قانون کے ذریعے تو عوام کے حقوق لاغو ہو رہے ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا معاملات لیا کے انتظامی امور میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا چیف جسٹس صرف پوری قوم کے چیف جسٹس ہوتے ہیں جسٹس مسورت حلالی نے استفسار کیا دیگر ملکوں میں کسی ایسی قانون سازی کی مثال ملتی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لگتا ہے ان کے تمام ساتھی جج ان کے خلاف ہو گئے ہیں فل کورٹ میں شامل جسٹس نے کئی سوالات اٹھا دیئے جسٹس مونی بختر نے استفسار کیا کیا بینچ کی تشکیل سے متعلق قمیتی بنانے کا قانون جڈیچل پار دے رہا ہے یا انتظامی کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دے کر سپریم کورٹ کی جڈیچل پار کو پسے پشٹ ڈال سکتی ہے جسٹس آئیشہ ملک نے سوال اٹھایا کہ پریکٹس این پروسیجر قانون کے مطابق ایک سو چراسی تین میں اپیل کا حق دیا گیا ہے فل کورٹ اگر قانون درست قرار دے تو اپیل کون سنے گا کیا سیکشن میں اپیل کا جو حق دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جسٹس جمال مندوکیل نے پوچھا کیا ایک سے سپریم کورٹ کے اختیار پر قدغن لگے گی تین ججز کا بینچ بنانا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے تو سترہ ججز کا اختیار ایک ججز کو دینا کیسے درست ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت کی رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے پارلیوان کا نہیں درخواست گزار کے وکیل خاجہ تارک رحیم کے دلائل کہا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کے اختیار آئین سے مشروط ہے سپریم کورٹ کو انتظامی طور پر کیسے چلانا ہے یہ فیصلہ خود پورے کا پورا قانون ہی آئین کے خلاف ہے چیف جسس کو اختیار رولز بنا کر سپریم کورٹ نے دیا چیف جسس کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو وکیل نہیں کیا چیف جسس کا امتیاز صدیقی کو جواب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون عدلیہ کو مزید جمہوری اقدار کا حامل بناتا ہے ایٹرنی جنرل منصور عثمان کے دلائل کہا قانون کے خلاف دار درخواست ناقابل سمات ہیں درخواست گزاروں کا اعتراض قانون پر نہیں قانون سازی کے طریقہ کار پر ہے سپریم کورٹ کا اصل کام تو اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے قانون ایک عہدے کے اختیار سے متعلق ہے پارلیمان چاہے تو چیف جسس کا اختیار بحال کر سکتی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کی جائیں وفاقی حکومت نے استعدا کر دی پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سمات ہیں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل ایک سو ایک آنوے کے تحت قانون سازی کر سکتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں لیا گیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نیا باب رقم پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر سمات کو براہ راست نشر کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے عدالت نمبر ایک میں پانچ کیمرے لگائے گئے چار کیمرے مہمانوں کی گیلری میں نص سرکاری ٹی وی کا ایک کیمرہ ڈائس کے قریب لگایا گیا کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کی منظوری فل کورٹ میٹنگ میں دی گئی چیف جسس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں تمام ججوں کی شرکت سپریم کورٹ کے حوالے سے امور پر غور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سمات میں تاخیر پر معذرت بھی کی ریمارکس دیئے سمات براہ راست دکھانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اکیس اپرل دوہزار تئیس کو باقاعدہ قانون بنا بلکہ تہہ چیف جسس تنہا سو موٹو کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے از خود نوٹس کا فیصلہ تین سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی از خود نوٹس کے فیصلے پر تیس دن میں اپیل کا حق ہوگا اپیل دائر ہونے کے چودہ روز کے اندر سمات کے لیے مقرر کرنا ہوگی آئینی و قانونی معاملات پر کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل بینچ سمات کرے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کا سپریم کورٹ عملے کی طرف سے پر تپاک خیر مقدم چیف جسٹس کے سپریم کورٹ پہنچنے پر ریجسٹرار نے گلدستہ پیش کیا چیف جسٹس فائز عیسہ نے عملے سے مختصر بات چیت کی بولے لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں مسائل کے خاتمے کے لیے آتے ہیں انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں آنے والوں سے مہمانوں جیسا سلوک رکھیں سب کا بہت سے تعاون چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے پروٹوکال گاڑی اور گارڈ اف آنر لینے سے انکار چیف جسٹس عام گاڑی پر سپریم کورٹ پہنچے روٹ بھی نہیں لگایا گیا سیکیورٹی بھی ساتھی ججز والی ہی لی لاہور کے ہوتیل میں مسلم لیگ نون پنجاب کا ایک زلاس قائد نون لیگ نواز شریف کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت مریم نواز نے پنجاب بھر کے زلی صدر کو پی پی کے حساب سے ٹارگٹ دیا کہتی ہے اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا استقبال تاریخ ہی ہوگا اکیس اکتوبر کو کسی فرد کا نہیں پاکستان کے روشن مستقبل کا استقبال ہے اکیس اکتوبر سب کے سرخرو ہونے کا دن ہے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہر ایک رسوائی سمیٹ کے گھر گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے امید ہے چیف جسٹس ملکی سلامتی پر اچھے فیصلے کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کی اکارہ میں میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان کو معاشی بہران دشوتگردی جیسے مسائل کا سامنا ہے موجودہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے مشکل گھڑی میں عوام کو لا وارث نہیں چھوڑیں گے امکیم پاکستان نے الیکشن کمیشنر سمت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کا فیصلہ بھی کر لیا گیا امکیم کا وقت کل چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر حکام سے ملاقات کرے گا امکیم وقت الیکشن کمیشنر کو اپنی شکایات و تحفظات سے آگاہ کرے گا انٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایک روزہ رہداری ریمارٹ دے دیا پرویز الہی انٹی کرپشن حکام کے حوالے عدالت نے جوڈیشن کامپلیکس حملہ کیس میں مچلکے جمع کرانے تک پرویز الہی کو جیل میں رکھنے کا حکم دیا شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائیکوٹ راولپنڈی بینچ میں درخواستہ ہے آئی جی پنجاب سی پی او ایس ایس پی آپریشنز کو فریق بنایا گیا سابق حضر داخلہ شیخ رشید احمد کو راولپنڈی کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا آئی جی اسمان انور کہتے ہیں پولس نے شیخ رشید کو نو میئے کے جلاو گھراؤ کے مقدمات میں گرفتار کیا وکیل نے دعویٰ کیا شیخ رشید کے بھتیجے شاکر اور ملازم عمران کو بھی گرفتار کر لیا گیا آڈیو لیکس کیس میں ساقب نصار کے بیٹے کی قائمہ کمیٹی میں طلبی کے خلاف درخواست پر سماع طلبی کے سمن معطل کرنے کے حکم میں ایک محقی توحصیل اسلام آباد ہائیکوٹ نے بزارت داخلہ اور پی ٹی اے کے تحریری جواب بھی مسترد کر دیے حکومت قانون کے مطابق ذمہ داری پوری کرے جسٹس بابر ستار کے ریمانس بجلی چور نو مور ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کا روائیاں جاری میپ کو لیس کو فیس کو اور ہیس کو سمیت تقسیم کار کمپنی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چھاپے مزید سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے درجنوں نئے مقدمات سرکار کا نقصان پہنچانے والوں کو بھاری جرمانے کا بھی سلسلہ جاری کنڈے تار غیر قانونی ٹرانس فارمز کی ضبطگی سوئی نوردن کا گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور میں ہاظری فیکٹری پر چھاپا گیس کا غیر قانونی کنیکشن پکڑا گیا دو ملزم گرفتار پنجاب خیبر پختونخواہ اسلام آباد میں کارروائیوں کے دوران مزید دو سو گیارہ گیس کنیکشن منقطع گیس چوروں کو اٹھائیس لاکھ روپے کے جرمانے غیر قانونی کرنسی ڈیلرز کے خلاف کرروائیوں کے سمرات ڈالر کی قیمت بدستور کمی کی جانب گامزن انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید نوے پیسے سستا دو سو پچانوے روپے پچانوے پیسے پر بن اوپن مارکٹ میں ڈالر کی دو سو ستانوے روپے میں خرید و فروخت ہوئی دوسری جانب کراچی کے شاپنگ مال میں غیر قانونی ایکسچینج پر چھاپا تین ملزم گرفتار بتیس سو ڈالر برامر یہ جو سب کماتے خلاف ریکڈاؤن ہو رہا ہے یہ آئمی چیف کر رہا ہے تو اس پر ہمیں آئمی چیف کے بہت شکر گزارے زخیرہ اندوز جو تھے ان کے خلاف ایک اچھا کریکڈاؤن ہوا حالانکہ ایک بندہ جو ووٹ لے کے آتا ہے عوام کی طاقت سے آتا اسے چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے نگران حکومت تو اقدامات بہتر کر رہی ہے سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کریکڈاؤن پر عوام کا اظہار اتمنان کہا آپریشن نگران حکومت اور آرمی چیف جینل آسم انیر کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے اقدامات سے ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہر چیز پہنچ سے باہر ہو رہی تھی کاروائیاں لائے کے تحسین ہیں حکومتی اقدامات سے نہگائی میں کمی آئے گی موسیقی